گھر کرائے پر دینا یا زمین ٹھیکے پر زمین دا ٹھیکے تے دیونا لبنا ایک الگ مسئلہ ہے مکان کرائے تے لبنا یا دیونا ایک الگ مسئلہ ہے ہنگل نو سمجھے آئے پہلے مکان مالک مکان دے نقصان دا ذمہ وار ہوندہ ہے ہوندہ ہے کے نہیں ہوندہ دروازہ ترٹ گیا ہے پانی علی ٹینکی پھٹ گئی ہے کوئی کڑی دھے پئی ہے کوئی چھتیر دھے پئی ہے تو وہ بناوان دا ذمہ وار کون ہے مالک ہے یا خرائدار ہے کون ہے مالک یعنی اس مالک دے مکان دا نقصان چھ مالک ذمہ وار ہوندہ ہے وہ ٹھیک کرا کے دے سی تا کرایا لے سی یہ ٹھیک نہ کرے سی تو اس مکان چھ کسے رانا نہیں ہے یعنی او اس کرایدار دے نقصان دے ویچ شریک ہے کہ اگر اس مکان نو کوئی نقصان پہنچ دا ہے تو اس نو ٹھیک کرنا مالک دی ذمہ واری ہو دی سمجھ رہے ہو تو لہٰذا کرایت مکان دے ورہ چھ کوئی حرج نہیں ہے ہوندہ آجاؤ ٹھیک کے آلی زمین تھے مثلا میں ایک کلہ زمین دہے میں کسے نو دے دینا ہاں بھئی سال دا میں نو لکھ روپیہ دے تے ایک کلہ زمین دہ تو گڑ کے اسے نو ٹھیک کا نہیں ہے کھین دہ اور میں تا لے لیا لکھ روپیہ یہ نو ٹھیکے دا رہے اس بیچارے اتنی محنت کیتی حالوہائے زمین نو بنایا بیج دے چھٹے لائے خاد دیتی سپرے دیتی پیسہ ٹکا سارا خرچ کیتا مگر جس وقت فصل تیار ہوئیے رب دی طرف کو گڑا انجدہ ڈھٹھا ہے کہ ساری منجی تباہ و برباد ہو گئی اور رب دے کم مدہ تھا کوئی پتہ نہیں لگا نقصان اس ٹھیکے دار نو ہویا کے نہ ہویا جی اب بولو یا ہون جیڑا لاکھ روپیہ لئی بیٹھا ہے او پنجاہ انو واپس دے سی او سا آکھڑا ہے بھاویں تینو ہیک ٹکا ہی نہ مل لے میرا لاکھتا اسے نو سودہ گھیندہ ہے اسے نو کیا گھیندہ ہے بولو ہونی تکیچی گھٹی گئی ہے نا اسے نو زمین دا سودہ گھیندہ ہے اے سودے ہاں جس کارو بار دے اندر دویں فریق نفے گھاٹے چھوویں برابر شریک پھر تو کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ نفے چھویں شریک ہے تے گھاٹے بے چھویں شریک اے بینک کا جیڑے پیسے رکھ دے ہو باویں بینک کو اجڑ ونجن توڑی او پیسہ اگا انویسٹ جتھے کر دے ہیں انہاں گھاٹا پویں نفہ مل لے وچو ستہ لکھ چھو پنجی سو یترائے ہزار یا پانج ہزار فیکس لبڑا ہے کی نہیں لبڑا او سود ہی ہو یوں دا ہے نا بھئی اصل اماؤنٹ محفوظ ہے تے او دے اتو نال نال بولو یار منافع او اگر لئیے تا سودے اے بیچارہ رگڑیا گیا تے لکھ مفتم ہے جے میں گھتی بھٹھا ایک ہے شاید بول دے نہیں بھائی یار اے بھی کیا ہے بھائی سودے ہاں ایک طریقہ کار ہو گئے اگر کسے دھتے تو بھلائی کرے نہ تا پھر زمین تیری ہے مالک آ گیا میں آ گیا اصد دوں رل کے برابر دا خرچہ کرے دے ہیں برابر دا خرچہ کرے دے ہیں تا پھر اس اوسطی چو ادھا تیرا ہو گیا تے ادھا میرا ہو گیا مگر دوں دا خرچہ کے ہوئے بولو اے جڑا ہوندہ ہے نا اور جناب زمین میری یہ تے تو گاڈ چاہتے ادھا میرا ہو گیا تے ادھا اے بھی بالکل حرام ہے کیوں محنت بیچارہ ہو کرے زمین و عباد ہو کرے حال او وہاں ہے پانی او لائے کھادا او سٹے جگراتے او کٹے جدہ پھال چاہن دا ٹائم آ گیا تو بھو تھی چاہ کے کیوں آیا کھل ہوتا ہے بھئی اے کیا دا ہے زمین جو میری تا زمین تو اپنے کول رکھ زمین تیری ہے محنت اس کی تی ہے تا محنت دا بدلہ بھی کئی نو ملنا چاہیدہ ہے اب بولو یار اچھا میں نے یہ دسو میں دیہاری کرنا میں نے پندرہ سو روپیہ مل گیا جس ٹائم میں نے دیہاری ملن دا ٹائم آ گیا ہے او دو دوہ بند آ گیا او ساکے ادھا میں نے دے کیوں جنہے اس میسٹری نال مزدوری تے میں تو انہوں نہیں لبایا تو تو انجن آئے ودا لہٰذا میں تو انہوں لکھایا ہے لہٰذا پندرہ سو چو ساٹھے ساٹھ سو تو رکھلے تے ساٹھے ساٹھ سو اے حلال ہے بولو یار اے حلال ہے حرام ہے کیونکہ خون پسینہ میں وہاں آئے مزدوری میں کی تی دیہاری میں کی تی تا پھر کسے دا حق غصب کرنا اے ظلم ہے کے نہیں ہے بولو اس واسطے ٹھیکے تے زمین دیونا تے لمنہ ان یہ حرام ہیں جی میں بینکی چو سود لے کے کھامنا حرام ہے گلدی سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی ہون نہیں آئی ہون نہیں آئی بھائیو اللہ پاک نے سانو اس زمین جو پاکیزہ روزی اتا فرمائی ہے اے کسان بچارہ دیکھ لو دن رات اپنا خون پسینہ واہی دا ہے چھوٹی جی لگزش دی وجہ تو اپنی حلال کمائی نوی حرام کر لیندھا ہے تاجر کسان اگر اے حلال کمائی کریں اللہ درسول فرمان دا ہے اے دو دن کے آمد دے صدیقین دی صافج کھلو دے ہو سین جی لی صافج ابو بکر صدیق کھلو سین اسے صافج اللہ اس رو بھی کھڑا کر دے سین بھائیو اس دے اندر بڑی احتیاط دی ضرورت دے اے جڑیا تسا سوٹ تے کھادا چاہ کے سٹائی دے ہو چا حالانکہ ہون دی تیرہ ہزار دی ہے مگر چھوٹی مائی دے کارے دے چھوٹ وارے کلو پندرہ ہزار لے لگ دا اے دو ہزار اوٹو کیا لیا ہے اب بولو یاد کیوں لے اس اے جڑے جی ٹائم اے وقت دی قیمت ہے لا حول ولاکو وقت تیرے پیود ہے وقت دا مالک کون ہے بولو یاد ٹائم دا مالک کون ہے اللہ ہے جدا مالکو اے قیمت تو کنی شہدی وزول کر رہے ہیں اس سرسر ظلم زیادتی ہے مسلمان بندہ ہمیشہ مسلمان دے حق دے اندر اچھی سوچ سچے دا ہے مگر اے تا ظالم قسائی بنے بھئی ٹھے ہوتے ہیں اے پانچ سعودی چیز نو پانچ پانچ ہزار تک تو والکے آدھے او جی سوڑا آپس ہی مہدہ ہوئے او مہدہ نہ کرے تو اور تیرے موہیں موت رہے کیے کرے مجبور جو ہے تا پھر اگلا بندہ ہوتی مجبوری تو فیدہ اٹھا رہے ہیں حالانکہ قرآن کیا آدھا ہے اگر مسلمان ہوئے نا تنگ دست اور مسلمانوں او دا اتنا تعاون کرو کہ او دے آسانی دے دن اللہ لوٹا آدھے ہوئے او دا کیے کرو تعاون کرو اے بجائے تعاون دے او دے چپڑی چھلے دا ہے تو اس واسطے اے سارے ظلم ہن سونے محمدی شریعت اے کام جائز ہے اللہ عمل دی توفیق